گاؤں میں سمو کے نام سے پیسہ ادھار لیا جاتا ہے تو یہ سمو والا پیسہ لینا کیسا ہے اگر سود پر لیا جاتا ہے تو حرام ہے اگر اس میں سود اور انٹرنش شامل ہیں تو حرام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بیاج کا سسٹم الگ تھا آج کا بینکنگ سسٹم کا بیاج الگ ہے تو بیاج والا لون لینے میں کوئی حرش کی بات نہیں بالکل بقواس بات ہے یہ نبی کے دور میں دونوں طریقے کا بیاج چلتا تھا ایک بیاج وہ ہوتا تھا جو کمپاؤنڈنگ ہوتا تھا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے اور ایک بیاج کیا ہوتا تھا جو اصل بیاج ہے کہ ہم نے کسی کو کرزہ دیا اور کرزے پر پروفٹ لے رہے ہیں بیاج کا اصل مطلب کرزے پر پروفٹ ہوتا ہے اسلام کا کہنا یہ ہے کہ آپ کرزے پر پروفٹ نہیں لے سکتے اگر میں نے آپ کو ایک ہزار روپیہ کرزہ دیا اور دل میں یہ ارادہ کر لیا یا تیہ کر لیا کہ آپ ہم کو گیارہ سو لوٹائیں گے تو وہ سو روپیہ بیاج ہے ہاں اگر تیہ نہیں ہوا تھا کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا اور میں نے آپ کو ایک ہزار روپیہ کرزہ دیا آپ نے اپنی خوشی سے ہم کو بڑھا کے دے دیا تو وہ بیاج نہیں ہے بینک کا باقاعدہ تیہ ہے اتنا پرسنٹ وہ بینک آپ کو بیاج دے گا اس کو انٹریسٹ بیاج بینک کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بیاج نہیں ہے وہ بیاج ہی ہے اور حرام ہے اب ہر آدمی کے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہے اور ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں بیاج کا پیسہ آ رہا ہے تو پیسے کو کیا کرے گا وہ اس کو کسی بھی غریب کو کوئی اسپطال میں علاج کے لئے پریشان ہے کوئی غریب ہے ضرورت مند ہے اس کو دے دے مازلو کہتے ہیں اسے لیٹرین بنوالو مازلو کہتے ہیں راستے میں پتھر بھی شوا دو یہ سب غلط بات ہے لیٹرین بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں راستہ بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں بیاج کا پیسہ اپنی ضرورت پر خرش نہیں کریں گے کسی بھی غریب کو ضرورت مند کو دے دیں گے سواب کی نیت سے نہیں اس نیت سے کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے پیسہ برباد نہ ہو زائے نہ ہو یا بینک والا اس سے اور پیسہ نہ کمائے اس نیت سے ہر کوارٹر پر آپ چیک کر لیں اکاؤنٹ میں کتنا بیاج کا پیسہ آتا ہے اتنا پیسہ نکال کے کسی ضرورت مند کو دے دیں وہ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں آپ کوئی پوچھے گی صاحب جب ہمارے لئے حرام ہیں تو دوسرے مسلمان کے لئے جائز کیسے ہو گیا اس کے لئے وہ بیاج کا پیسہ نہیں ہے جیسے آپ کسی کو صدقہ خیرات کی رقم دیتے ہیں اور اسی صدقہ خیرات سے وہ دعوت کھلا ہے آپ کو تو آپ اس کی دعوت کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں بلکل کھا سکتے ہیں اس کے لئے وہ صدقہ خیرات ہے آپ کے لئے وہ جائز ہے اسی طریقے سے بیاج کی رقم جو مجھے ملی ہے میرے اکانڈ میں وہ میرے لئے حرام ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے لئے کسی کو میں نے دے دیا تو وہ حرام نہیں ہے اس سلسلے میں یہی علماء کا فتوہ ہے اور زیادہ مستند بات یہی ہے اس لئے بیاج کی رقم کا حساب کر کے وہ پیسہ خبردار اپنے استعمال میں نہ لائیں وہ حرام ہیں